دوستو آج کی ایک کہانی سنگاپور کے ایک چھوٹے سے گاؤں چنگی کے اسپطال کی ہے جسے چنگی اسپطال کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس اسپطال میں بھوت پریت کا واس ہے اس اسپطال میں جتنے بھی لوگوں کی جان گئی ہے آج وہ ایک آدمہ بن کے یہاں آنے والے ہر انسان کو اپنے پاس نہ آنے کی چیتاونی کے طور پر انہیں ڈراتی ہے اس اسپطال کا نرمان 1930 میں سینکو کے علاج کے ادیسے سے کروایا گیا تھا اور اس سمیں یہ ملیٹری اسپطال ہوا کرتا تھا لیکن دوسرے ویسوید کے بعد اس پر جاپان کا قبضہ ہو گیا تھا جس کے بعد ہجاروں کی سنکھیا میں جاپان کے گھائل سینکو کو اس اسپطال میں لیا گیا لیکن اس سمیں میڈیکل سوبیدہ کچھ خاص اپلبد نہیں ہوا کرتی تھی اس لئے جتنے سینک یہاں پر بھڑتی ہوئے تھے ان میں سے زیادہ ترے کی موت ہو گئی تھی اسپطال میں ہو رہی انہی موتوں کے کارن ایک بھیانک بیماری نے اسپطال کے سبی لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا اور اس بیماری کی چپیٹ میں آنے کے بعد کئی نرسوں اور کئی ڈاکٹروں کی موت ہو گئی تھی اور کہتے ہیں کہ آج انہی کی آتمائیں اس اسپطال میں بھٹکتی رہتی ہے اس تھانیے لوگوں کے انسار یہ جگہ منہوس ہے اور مرت آتماؤں کی تاگتوں کو وہاں بہت آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے اسپطال میں ایک نرس کے سائے کو اکثر دیکھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ایک جوان کا علاج کرتے سمیں اس نرس سے کچھ گلتی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے جوان کے پریجنوں نے اس لڑکی کو خوب پیٹا اور اس سمیں وہ نرس گھروتی تھی اور بری طرح جکمی ہو جانے کے قارن وہ نرس وہیں تڑپ تڑپ کے مر گئی اور وہی آتمہ اسپطال کے چکر کارتی ہے اور رات کے سمیں ہر آنے جانے والے کو دکھائی دیتی ہے کہتے ہیں کہ اس اسپطال کے چار اور آتماؤں کو جال بچھا ہوا ہے اور وہ اتنا مجبوط ہے کہ اسے پار کرنا مشکل ہے ویسے کہ آپ کے شہر میں بھی کوئی بھوٹی اسپطال ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں